آج ہم پڑھ رہے ہیں ایک ایسے کلمہ کا بیان جس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے یہ کلمہ سورہ روم پارہ نمبر 21 میں استعمال ہوا ہے اس کو دعفن یا ضعفن دونوں طریقوں سے پڑھنا جائز ہے یہ کلمہ ایک آیت میں تین بار آیا ہے روایت حفظ کے مطابق اس کلمہ میں وعد کو پیش کے ساتھ یا زبر کے ساتھ دونوں طریقوں سے پڑھنا جائز ہے جیسے ضعفن آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب بہت بڑے بڑے قرآ حضرات جیسے شرین صاحب، سدیس صاحب، کاری مشاری، کاری معایکلی جب یہ قرآ حضرات اس کلمہ کو پڑھتے ہیں تو کبھی دعوت کے اوپر پیش پڑھتے ہیں کبھی دعوت پر زبر پڑھتے ہیں تو اس کلمہ میں دعوت کو زبر اور پیش دونوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے جزا کم اللہ جیسے عموام کے پڑھنے جائز ہے موسیقی